اب آتے ہیں جگہ کے لحاظ سے مقات کی طرف تو جگہ کے لحاظ سے یہ مقات آپ کے سامنے ہیں یہ سب سے پہلے قرن المنازل جس کا مجودہ نام ہے سیل کبیر اور یہ مکہ سے کتنے فاصلے پہ ہے اٹھتر کلومیٹر سیونٹی ایٹس یہ مقات کن کا ہے جو ریاض سے آتے ہیں ان کے لیے جو طائب سے آتے ہیں ان کے لیے جو دمام سے آتے ہیں ان کے لیے اور اگر آپ ان ایام میں طائف میں کسی کو ملنے جاتے ہیں اپنے بھائی کو دوست کو تو واپسی پہ آپ طائف کے مقات سے عمرہ کر سکتے ہیں پھر ادھر چلے جائیں مدینہ کا مقات وہ قید ذل حلیفہ جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں اور یہ سب سے دور مقات ہے کہاں سے مکہ سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے بلکہ چار سو دس کلومیٹر بن جائیں گے نیچے آدھیں یہ لم لم جس کا موجودہ نام کہہ سادیا یہ مکہ سے ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ مقات ہے ان لوگوں کے لیے جو یمن سے آئیں پاکستان سے آئیں انڈیا سے آئیں بنگلہ دیش سے آئیں چینہ سے آئیں اور پھر چوتھا مقات ہے جوفا ایک سو چھاسی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور یہ مقات ہے کن کے لیے شام مصر اور افریقی ممالک سے آنے والوں کے لیے اچھا ایک پانچ ماہ بھی مقات ہے وہ کون بتائے گا آپ میں سے پانچ ماہ مقات جی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تو بتائے بھئی نہیں 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 ذات و عرق کن کے لیے ہے عراق والوں کے لیے وہ اوپر ہے جی ماشاء اللہ اوپر ہے جی وہ دیکھیں شیخ صاحب نے بتایا کہ اوپر ہے اہل عراق کے لیے ذات عرق یہ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو یہ پانچ مقات ہو گئے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان پانچ کے بارے میں ہنہ لہنہ کہ یہ مقات ہیں ان کے لیے جو ان کے دائیں بائیں رہتے ہیں وَلِ مَنْ عَتَىٰ عَلَيْهِنَّا اور یہ مقات ان کے لیے بھی ہیں جو ان کے دائیں بائیں نہیں رہتے لیکن ادھر سے گزر کے مکہ جا رہے ہیں لیکن یہاں سے احرام باندھنا کیا ہر اوشش کے لیے ضروری ہے جو مکہ جا رہا ہو آپ کی توجہ چاہوں گا پاکستان کے علماء اکرام عام طور پر یہیں فتوہ دیں گے آپ کو کہ جو بھی مکہ جائے گا احرام باندھ کر جائے گا ضروری ہے جبکہ یہ فتوہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ مقات سے احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہے جو حد کی نگت سے جا رہا ہے یا عمرے کی نگت سے جا رہا ہے اور جو حد نہیں کرنا چاہتا عمرہ نہیں کرنا چاہتا کسی اور کام سے مکہ جا رہا ہے اس کے لیے مقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے مقات کے موضوع سے ہم فارغ ہوئے ہیں موسیقی